جی اسلام علیکم برحمت اللہ ورکاتہ ایک طرف اڈیالہ جیل میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے سیلیکٹڈ کہنے والے آج کل سیلیکشن کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں اور جو کچھ آج کل ہو رہا ہے اسے مدر آف آل سیلیکشن کہنا چاہیے ایک طرف اگر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں تو دوسری طرف سائیفر کیس پہنچ گیا ہے اپنے اختتامی مراحل میں اور آج سائیفر کے سٹار گواہ سائیفر کے اہم گواہ سائیفر بھیجنے والے ڈونللو سے ملنے والے اسد مجید پہنچے سائیفر عدالت میں اور انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا اگر ایک طرف یہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کاسم سوری حاضر ہو کاسم سوری کیوں نہ تمہارے خلاف آئین کی آرٹیکل سکس کی کاروائی چلائی جائے کیوں نہ تمہارے خلاف آئین شکنی کی کاروائی چلائی جائے کیوں نہ تمہارے خلاف سنگین آئین کی سنگین خلاف ورزی کی کاروائی چلائی جائے اگر ایک طرف یہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف جنرل فیض حمید پہنچے ہوئے ہیں سپریمی کوٹ اور کیس ہے جسٹس شوکت عزیز برطرفی کیس یہی چار موضوع ہیں جن پر آج بات کرنی ہے اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان کی جو آج سائفر کیس کی عدالت کے بعد سائفر کیس کی سماعت کے بعد صافیوں سے گفتگو کر رہے تھے عمران خان نے کہا کہ میرے امیدوار آئندہ اتوار کو باہر نکلے پور امن باہر نکلے اور جو باہر نہیں نکلے گا اس سے میں ٹکٹ واپس لے لوں گا شاید عمران خان کا یہ کہنا تھا شاید یہ ادھر عمران خان سے موں سے نکلا اور ادھر پنجاب حکومت نے زیادہ ہی سیریس لے لیا اور دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی پنجاب میں امن و امان کا مسئلہ ہے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کرتے ہیں اور یہ الیکشن سے پندرہ دن آج کل ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا الیکشن میں پندرہ سولہ دن رہ گئے ہیں اور دفعہ ایک سو چوالیس لگ گئی ہے پنجاب میں اور دفعہ ایک سو چوالیس لگ گئی ہے پنجاب میں بارہ فروری تک لیکن اس کے باوجود نواز شیف صاحب کی ریلیاں جاری ہیں استقام پاکستان پارٹی کے فیصلہ بعد میں جلسے جاری ہیں نواز شیف پر گل پاشیاں ہو رہی ہیں مطلب نواز شریف اور اینڈ کمپنی سب کچھ کر سکتی ہے پپلز پارٹی والے جلسے کر سکتی ہیں استقام پاکستان پارٹی والی ریلیاں نکال سکتی ہے لیکن چونکہ عمران خان نے کہا ہے اتوار کو نکلو اپنے امیدواروں سے کہا ہے تو دفعہ 144 لگ گئی ہے دفعہ 144 ہی لگی تھی جب زلے شاہ کی موت ہوئی تھی دفعہ 144 ہی تھی جب ریلیوں پر کریک ڈاؤن ہوا تھا خواتین کو مارا گیا تھا دوپٹے کھینچے گئے تھے گانسو گیس پھینکی گئی تھی دفعہ 144 ہی تھی جب پھینٹیاں پڑی تھی تشدد ہوا تھا پنجاب میں دفعہ 144 الیکشن سے پندرہ دن پہلے حیرت ہے خیر عمران خان نے کہا ہے کہ اتوار کو میرے امیدوار نکلیں اور عمران خان نے چودری نصار کا جب ان سے سوال ہوا کہ چودری نصار کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان اب مسیبت میں ہے میں اس پر تنقید نہیں کروں گا تو عمران خان بولے چودری نصار سے پچاس سالہ دوستی ہے چودری نصار کو 2018 میں پاکستان طریقہ انصاف میں آنے کا بھی کہا تھا مگر وہ نہیں مانے اور چودری نصار سے الہاق ہو سکتا تھا مگر میں نے نہیں کیا اس وجہ سے نہیں کیا کہ کہیں چودری نصار کرائسیز میں نہ آ جائے کیونکہ آج کل جس سے بھی ہم الہاق کرتے ہیں وہ مسیبت میں پس جاتا ہے اور عمران خان نے نواز شیف بلاول بھٹو مولانا صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان سے کمپین چل نہیں رہی الیکشن کمپین چل نہیں رہی اور ہمیں چلانے نہیں دی جا رہی ان کے پاس لوگ آ نہیں رہے اور ہمیں لوگوں سے دور کیا جا رہا ہے اور عمران خان نے کہا کہ مجھے سیلیکٹڈ کہنے والے اپنی سیلیکشن کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں اور اب جو کچھ ہو رہا یہ صاف مدر آف آل سیلیکشن ہے عمران خان نے سائفر کیس کے حوالے سے گفتگو کی کہ پہلے تو کہا جاتا تھا کہ سائفر ہے ہی نہیں پھر مان لیا سائفر ہے پھر مان لیا کہ سائفر معمول کی کاروائی ہے پھر مانا نہیں یہ سخت انڈیپلومیٹک لینگویج ہے اور مداخلت ہے ملکی امور میں پھر سائفر کابینہ میں پھر سائفر پھر سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا اور پھر اتنا سائز سلامتی کونسل کمیٹی نے یہ دیسائیڈ کیا کہ یہ فیصلہ کیا کہ امریکی سفیر کو اس پر ڈیمارش کیا جائے اتجاج کیا جائے اور جب یہ ہو گیا تو پھر اب سائفر میں کہتے ہیں کوئی حنونی ہے ہی نہیں اب کہہ رہے ہیں کہ سائفر میں بہت کچھ حنونہ ہے اور عمران خان نے کہا کہ حسین اکانی کو 35,000 ڈالر پر ہائر کیا گیا تھا تاکہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ عمران خان امریکی امریکہ مخالف ہے وہ وہاں سے بیٹھ کر ٹویٹ کرتا تھا اور عمران خان نے کہا کہ ہمارے پاس خوفی ایجنسی ایجنسی کی ریپورٹس تھی کہ راجہ ریاض سمیت سیاستدان صحافی ممبر پارلیمنٹیرین سے امریکی مل رہے ہیں اور پون ساروں سے ہی ملے جو بعد میں ہماری پارٹی چھوڑ گئے اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ آٹھ فروری کو سرپرائز دوں گا حالات میرے اگینسٹ ہیں لیکن اس کے باوجود آٹھ فروری کو سرپرائز دوں گا اور یہ اب آجائیے سائفر کے سٹار گواہ اصد مجید پر اصد مجید نے بیان ریکارڈ کرایا ہے سائفر کی خصوصی عدالت میں جو اڈیالہ جیل میں لگی اصد مجید ہی وہ ہیں جن کی ڈونل لو سے ملاقات ہوئی تھی اصد مجید نے بتایا کہ ہاں ڈونل لو سے ملاقات ہوئی میری طرف سے بھی میرے ساتھ بھی میرے ساتھی بھی تھے ڈونل لو کے ساتھ بھی ان کے ساتھی تھے دونوں طرف کو پتا تھا کہ اس میٹنگز کے منٹس لیے جا رہے ہیں ڈونل لو غصے میں تھے پاکستان کے حوالے سے وہ غصے میں تھے اور انہوں نے طریقی عدم اعتماد سے پہلے آٹھ مرتبہ طریقی عدم اعتماد کا ذکر کیا تھا کہا تھا کہ عمران خان سے تعلقات عمران خان سے تعلقات اگر عمران حکومت رہ گئی تو حکومت پاکستان سے تعلقات پھر نیسرے سے ہوں گے اگر چلی گئی تو پھر سب کچھ معاف کیا جائے گا جو کچھ بھی ہوگا عمران حکومت کے خلاف طریق عدم اعتماد کے بعد ہوگا اور پھر میں نے یہ منٹس بھیجے پھر یہ وزارت خارجہ میں آئے پھر اس کے بعد مجھے قومی سلامتی کمیٹی میں بلایا گیا اور قومی سلامتی کمیٹی میں قومی سلامتی کی کمیٹی کی میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا کہ امریکی سفیر کو سے اتجاج کیا جائے ڈیمارش کیا جائے اور سائفر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے لیے ایک بڑا دھچکہ ثابت ہوا اور سائفر میں کوئی سازش یا خطرے والے الفاظ استعمال نہیں کیے لیکن شاید اسد مجید بھول گئے کہ امریکہ بائیڈن والا امریکہ تو امران خان کے شروع سے ہی خلاف تھا تھچکہ کیا ثابت ہونا تھا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بائیڈن ایک فون نہیں کر رہا تھا امران خان کو سارے ملکوں کے سربراہوں کو اس نے فون کیا صدر بننے کے بعد اور امران خان کو نہیں کیا دورہ روس امران خان نے جو کیا وہ بھی امریکہ کو برا لگا ایبسولوٹلی ناٹ والا جو انٹرویو تھا وہ بھی امریکہ کو برا لگا اور ڈانلڈ لو نے جو کچھ سائفر میں لکھا اسے بھی امریکی نرازگی ظاہر ہو رہی تھی اور امران خان کہے کہ یہ بھی قصور تھا کہ وہ ٹرمپ انتظامیاں کے قریب تھے لہٰذا یہ جو بائیڈن آئے یہ ٹرمپ کے بھی مخالف ہوئے اور جو ٹرمپ کے قریب تھے وہ یہ ان کے بھی مخالف ہوئے خیر سائفر کا سٹار گواہ سائفر کا اہم گواہ سائفر میٹنگ کرنے والا ڈانلڈ لو سے ملنے والا سائفر بھیجنے والا آسد مجید بھی بھگت گیا اور سائفر پہنچا اقتطامی مرائل میں میں بتا چکا ہوں کہ سائفر کیس کے غبارے سے ہوا نکالی تھی سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے کہ سائفر کی تفتیش ٹھیک نہیں ہوئی سائفر کی تحقیق ٹھیک نہیں ہوئی سائفر کیس پہ جو دفعات لگی ہیں وہ غلط ہیں سائفر مفروضوں پر بنایا گیا ہے کسی ملک کو کوئی نہ فائدہ پہنچا ہے سائفر سے نہ نقصان پہنچا ہے یہ تمام اور پھر اس کے بعد آزم خان نے بیان میں جو نرمی ہے آزم خان کے بیان کی وہ بھی عمران خان کے حق میں گئی ہے لہٰذا سزا متوقع ہو سکتی ہے لیکن وہ سنگین سزا نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید سنگین سزا نہ ہو بہرحال سائفر کیس اس وقت عدالت میں ہے اور عدالتی فیصلہ کرے گی اور اب یہ بھی بتاتا چلو یہاں قاسم سوری کا کیس سپریم کورٹ میں لگایا ہے اور چیف جسٹس نے قاسم سوری نہلی کیس سپریم کورٹ میں لگایا ہے لشکر آپ کو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں قاسم سوری جیتے تھے لشکری رئیسانی پہنچے تھے بلوچستان ہائی کورٹ میں اور کہا تھا کہ یہ انتخابات دھاندلی والے ہیں قاسم سوری کو غلط جتایا گیا ہے تو اس کے بلوچستان ہائی کورٹ نے قاسم سوری کو نہل کر دیا تھا لیکن قاسم سوری پہنچے سپریم کورٹ عمرتہ بندیال بینچ نے قاسم سوری کو سٹے آرڈر دیا اور اس سٹے آرڈر پر قاسم سوری اپنی پوری ڈپٹی سپیکری مطلب پوری میمبرشپ بھوکتا آگئے یہ ہے ہماری عدلیہ بلوچستان ہائی کورٹ نے قاسم سوری کو نہیل قرار دیا قاسم سوری پہنچے سپریم کورٹ سپریم کورٹ میں قاسم سوری کو سٹے آرڈر دے دیا فیصلے کے اگینسٹ اور اس سٹے آرڈر پر قاسم سوری پونے چار سال ایم این اے رہے کر ڈپٹی سپیکر رہے کر چلے گئے اور اب کیس لگائے دوہزار انیس کا کیس ہے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں دوہزار انیس کا کیس ہے قاسم سوری نے سٹے لے لیا سپریم کورٹ سے سٹے میں پونے چار سال گزار لیے اور کیس کیوں نہیں لگا دوہزار انیس کے بعد سٹے آرڈر پر چار سال کیسے بھگتا آگئے مزے کرتے رہے سٹے آرڈر لے کر ممبر کیسے بنے قاسم سوری سیاسی بوران کی وجہ بنے آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی دور کے آخری دنوں میں جب طریقہ ادم اعتماد پیش کی اپوزیشن نے تو فواد چودری نے کہا کہ یہ امریکی سازش ہے بیرونی سازش ہے لہذا قاسم سوری نے رولنگ دی طریقہ ادم اعتماد ختم کی اس کے بعد عمران خان نے صدر مملکت کو کہا کہ اسمبلی تعلیل کر دیں صدر مملکت نے اسمبلی تعلیل کر دی پھر رات کو عدالت کھلی سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بین چیف جسس عمر اعتماد بندیال کی سربراہی میں قاسم سوری کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا تھا تو اس کی بات کر رہے ہیں چیف جسس فائزی ساکازی جن کی عدالت میں لگا ہوا تھا قاسم سوری گروہ کیس نائلی کیس انہوں نے کہا کہ قاسم سوری نے غیر آئینی رولنگ دی ہے طریقہ ادم اعتماد پیش نہیں ہونے دی پانچ جسس ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے کیوں نہ سنگین غداری کی کاروائی کی جائے آئین شکنی کی کاروائی کی جائے قاسم سوری پیش ہوں ذاتی حصیت میں اور پھر چیف جسس نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی حیرہ پھیری ہوئی ہے سپریم کورٹ کے سسٹم میں بھی حیرہ پھری ہوئی ہے کہ دوہزار انیس کا کیس لگا ہی نہیں دوبارہ لگائے گئی نہیں اور ایک بندہ دوہزار انیس کے بعد ایک سٹی آرڈر پر ڈپٹی سپیکر بھی رہا ایم این اے بھی رہا اور اب وہ جا چکا ہے اور ابھی تک اب کیس لگا ہے تین ہفتوں میں ریپورٹ طلب کی ہے ریجسٹار سپریم کورٹ کو نوٹس کیا ہے چیف جسس نے اور کہا ہے کہ یہ اندر ہمارے کیا ہوا ہے کیوں یہ کیس نہیں لگا تین ہفتوں میں ریپورٹ دیں اور ایک مہینے کے لیے سمات ملتوی کر دی گئی ہے اور قاسم سوری کی طرف سے پیش ہوئے تھے وکیل نئیم بخاری صاحب اور نئیم بخاری صاحب نے جب کہا کہ چونکہ اسمبلی ختم ہو چکی ہے منیشپ ختم ہو چکی ہے لہٰذا اب کیس غیر موثر ہو چکا ہے اور پھر الیکشن ٹریبنل نے کہا تھا کہ قاسم سوری نے کوئی پریکٹس نہیں کی لشکیری رئیسانی کیس کے وکیل جو قاسم سوری کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ غیر ترونی طور پر قاسم سوری عدے پر رہے سٹے پر عدے انجوائے کیا ان سے مرات اور فوائد واپس لیے جائیں چیف جسس اور نئیم بخاری میں بھی بڑا اہم مقالمہ ہوا بڑا دلچسپ مقالمہ ہوا نئیم بخاری نے چیف جسس سے کہا فائزی صاحب صاحب سے کہ آپ مجھ سے خفاہ ہیں یا سسٹم سے فائزی صاحب صاحب بولے میں سسٹم سے خفاہ ہوں میں اطراف کر رہا ہوں سپرنگ کورٹ میں ہرہ پھیری ہوئی اور پھر چیف جسس نے کہا انیس سو بیاسی سے وقالت کر رہا ہوں مجھے پتا ہے کیا کچھ ہوتا ہے عدالتوں میں نئیم بخاری بولے میں انیس سو بہتر سے وقالت کر رہا ہوں بہت ساری چیزیں سپرنگ کورٹ میں ایسی دیکھ رہا ہوں جو پہلے نہیں ہوئی لہٰذا چیف جسس نے تین ہفتوں میں ریپورٹ طلب کی ہے کس بات کی کہ کیوں نہیں کیس لگا دوزار انیس کے بعد کیسے قاسم سوری چار سال پونے چار سال سٹے آرڈر پر ممبرشپ بھگتا آ گئے اور سپرنگ کورٹ کے اندر کیوں کیس نہیں لگنے دیا گیا مہینے بعد اس کی سماعت ہوگی اس میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن ایک یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لکشری لکشری رئیسانی جو ہیں جو مدعی ہیں اس کیس کے وہ چار پونے چار سال کہاں رہے وہ کیوں نہیں سپرنگ کورٹ میں آئے کیوں نہیں درخواست دی کہ اس کیس کو ارجنٹ بنیادوں پر لگایا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کاش سم سوری کے خلاف آئین کی خلاف برسی کی کاروائی کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے کیونکہ اگر انہوں نے وہ آئین توڑا ہے آئین غیر آئینی رولنگ دی ہے تو کاروائی ضرور ہونی چاہیے حالانکہ ان کے خلاف پانچ رکنی بینچ نے یہ تو کہا کہ غیر آئینی رولنگ دی ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے لیکن پھر بھی کرنی ہے تو کریں تو ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے خلاب بھی کاروائی کریں جن کو دو سپریم کورٹ بندیال صاحب کی اور فائز ساکازی صاحب کی سپریم کورٹ کہہ چکی کہ انہوں نے آئین کی خلاب برزی کی آئین کو نائے سیرے سے لکھا جو مریت کو پٹڑی سے اتارا کے پی پنجاب کے الیکشن سے بھاگے مرکز کے الیکشن نہیں کروا پائے ان کے خلاب بھی شہباز حکومت کے خلاب بھی گورنرز کے خلاب بھی کاروائی کی جائے اور اگر ادھر قاسم سوری صدر سے لے کر عارف علوی تک اگر کاروائی ہوتی ہے تو ادھر بھی ہونی چاہیے سپریم کورٹ کا تذکرہ ہو رہا تھا تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جنرل فیض حمید پہنچے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں کیس ہے شوکت صدیقی برطرفی کیس آپ کے ذرنوں میں ہوگا کہ شوکت عزیز صدیقی تھے شوکت صدیقی تھے جج اسلامباد ہائی کورٹ کے اور انہوں نے ایک دن جا کر پانچ سال پہلے آئے سے پانچ سوا پانچ سال پہلے ایک دن راولپنڈی بار میں وہ چیف گست تھے اور وہاں جا کر انہوں نے تقریر کی اور کہا کہ میں اللہ کی قسم مکھا کے کہہ رہا ہوں میں اپنی سب سے بڑی قسم انہوں نے اٹھائی اور کہا کہ آئی ایس آئی دباؤ ڈالتی ہے بینچ بنانے میں آئی ایس آئی نے مجھ پہ بھی دباؤ ڈالا کہ میں نواز شریف اور مریم ان کے والے جو بینچیں اس میں شامل ہوں اور میں ان کے خلاف فیصلہ دوں تو مجھے چیف جسٹس بنا دیا جائے گا اس کیس پر سپریم کورٹ اس تقریر پر سپریم کورٹ نے نوٹس لیا اور ان کو برطرف کر دیا انہوں نے برطرفی کے خلاف اپیل کی اور وہ پانچ سال سے اپیل سپریم کورٹ میں پڑی ہے یہ کیس بھی نہیں سنا گیا جن فیض حمید پر انہوں نے الزام لگایا تھا کہ جن فیض حمید میرے گھر آئے تھے مجھ سے ملے تھے اور کہا تھا کہ ہم نے اس الیکشن سے پہلے نواز شریف اور مریم نواز کو اس جیل میں رکھنا ہے آپ ہماری میند زیادہ نہ کریں آپ ان کے خلاف بینچ میں شامل ہوں اور ان کے خلاف فیصلہ دیں تو آپ کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا تو فیض حمید صاحب نے خاجہ حارس کے ذریعے سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کروایا اور کہا ایک عدلیہ پر اصل انداز نہیں ہوا شوکت صدیقی نے اپنی تقریر اور جوڈیشن کمیشن کے سامنے دونوں جگہوں پر مجھ سے ملاقات کا ذکر نہیں کیا شوکت صدیقی خود مان چکے ہیں کہ مبینہ ملاقات میں کی گئی درخواست جو تھی اگر ملاقات ہوئی ہے تو وہ درخواست رد کر دی گئی تھی شوکت صدیقی سے کبھی نہیں ملا نواز شیف کی اپیلوں پر نہیں بات ہوئی کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری دو سال کہ میں نے ضائع ہو جائے گی آپ ان نواز شیف اور مریم خلاف فیصلہ دیں شوکت صدیقی کے تمام الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہیں اس وقت کے اسلامباد کے چیف جسس انور کاسی نے بھی فیض حمید کے بیان کی تصدیق کی ہے اور شوکت صدیقی کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے برگیڑی ریفان رامے جو اس وقت آئی ایس آئی کے افسر تھے اب ریٹائر ہو چکے ہیں انہوں نے بھی شوکت ایک الزامات اور ملاقات کی تردید کی ہے عرفان رامے پر بھی شوکت عزیز نے الزام لگایا تھا کہ وہ جن فیض حمید کے ساتھ آئے تھے مجھ سے ملنے تو شوکت صدیقی کیس میں جو پانچ سال سے چل رہا ہے اس میں ججز کے ریمارکس بھی بڑے اہم آج تھے اور ججز چیف جسس صاحب نے کہا کہ اگر صرف تقریر پر ججز کو فارق کر دیا جائے تو پھر تو آدی عدلی گھر چلی جائے کیا انکوئری کے بنا جج کو برطرف کیا جا سکتا ہے یہ بھی چیف جسس نے کہا کیا معاملہ سپریم جوڈیشنل کانسل کو بھیجا جا سکتا ہے خاجہ حرس تھے جن فیض حمید کے وکیل اور حامد خان تھے شوکت عزیز صدیقی کے وکیل ان حامد خان اور شوکت عزیز صدیقی کا کہنا تھا کہ پہلے ان کو یہ برطرفی ختم کی جائے پھر انکوئری کی جائے معاملے کی جبکہ سوال یہ بھی وہاں اٹھا کہ شوکت عزیز صدیقی تو 62 سال کے 30 جون 1921 میں 62 سال کے پورے ہو گئے ہیں مطلب جج کی جو عمر ہوتی ہے وہ ان کی پوری ہو چکی 2019 میں تو اب اگر ریلیف بھی دیا جائے تو کیا ریلیف دیا جا سکتا ہے پھر یہ بھی سوال اٹھا کہ جس طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں کیا وہ ایک جج کیلئے مناسب طرز عمل ہے اور اگر کسی نے جج کوئی پروچ کیا ہے تو کیا معاملہ کیا وہ بجائے اس کے تقریر کرتے ان کو توہین عدالت کا نوٹس نہیں بھیجوانا چاہیے تھا بہت سارے سوالات ہوئے بہت سارے جوابات ہوئے اب یہ اگلی پیشی پر سارا کچھ ہوگا تو جنرل فیض حمید نے جواب جمع کروایا ہے آج کا دن عدالتوں کے حوالے سے اگر اس سارے کو سم اپ کریں تو آج کا دن بھی عدالتوں کر رہا ایک طرف سائفر کیس چلا آخری لمحوں میں سائفر کیس پہنچا عمران خان نے اسی عدالت سماعت کے بعد گفتگو کی دوسری طرف قاسم سوری کو بلایا ہے چیف جیسس نے ان قاسم سوری نائلی کیس میں تیسری طرف شوکت صدیقی برطرفی کیس میں فیض حمید پہنچے ہوئے ہیں سپریم کورٹ سارا کچھ ہی عدالتوں میں جا رہا ہے سب کچھ ہی عدالتیں کر رہی ہیں الیکشن کی تاریخ بھی دے رہی ہیں بلہ بھی واپس لے رہی ہیں اور چودہ بوٹروں کو انصاب بھی دلا رہی ہیں اور کروڑوں بوٹروں کو نظرانداز بھی کر رہی ہیں اور ان سے ان کا حق کے رائے دائی چھین بھی رہی ہیں پاکستان زندہ بہت